پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن الحمدللہ میں بھی اللہ کے قریب ہو گیا ہوں یہ تصور اللہ تبارک وطالعے اس کو عطا کر دیتے ہیں اور جب یہ تصور بانتا ہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں اس تصور میں جو اس کو لطف آتا ہے کہ دنیا میں اس کو جنت کا مزا آجاتا ہے پھر وہ اس دنیا مافیا کو تب یہ تو اولیاء کاملین بادشاہوں نے بادشاہ چھوڑی تو فقیری اختیار کر لی پھر دوبارہ بادشاہ بنے نہیں ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں فقیروں نے کبھی بادشاہ تھی اختیار نہیں کی کبھی کوئی فقیر اللہ کا ولی بادشاہ بناو انہوں نے بادشاہ تو کوئی ٹھوکر ماری اس لیکن جب بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اور اس کا قرب نصیب ہو گیا تو ان کے سامنے بادشاہ تو مٹی کا ڈیر نظر آئی لیکن بادشاہوں نے جب ان کو اللہ نے اپنی فقیری کی دولت دی ولایت کا چسکہ دیا اپنے قرب کی منزل کا مزہ دیا ہے انہوں نے بادشاہ تو کوئی ٹھوکر بنا کے عبرہ مدم بن گئے جو بلک کا بادشاہ ہے عبرہ مدم لیکن بلک کی بادشاہ کوئی ٹھوکر مار کے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کے لطف میں آ گیا لکھا کہ ایک مطلب جنگل میں گئے تو سامنے شیر آ گیا شیر نکل آیا جیسے شیر نکل آیا تو ذرہا ڈرے گھبرائے شیر آ گیا اس ہاتھ پہ غیبی سے آوائی آوازِ عبراہیم ادم تم نے ہمارے نام پر ساری سلطنت کو قربان کیا تم ہماری مخلوق سے ڈرتے ہو تم ایک شیر کی معمولی مخلوق سے ڈرتے ہو تجھے خبر نہیں تیری حفاظت پر ہم نے پچاس ہزار فرشتے لگا رکے ایک شیر نہیں ہزاروں شیر بھی آ جائیں تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو مجھے دیکھ جس پر تُنہیں بادشاہت قربان کی تھی آج تُو اس نے اس کی طرف نگاہ کر اس شیر کی کیا حقیقت ہے تیرے سامنے بھائی یہ تصور آواز آئی یہ تصوروں میں باندھا اپنے آپ کو خدا پر نگاہ ڈالی ہے شیر دوں میں ہلاتا وہ آئے اور پیر چاٹنے لگا ظاہر ہے کہ شیروں کی دل شیروں کی پنجے شیروں کا دبدبہ تو اس خدا کے ہاتھ میں ہیں وہ جیسے چاہے بوڑ دے جیسے چاہے بوڑ دے ابن تعلون رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اور محدث گزرے ہیں وقت کا بادشاہ کسی بات پر ناراض ہو گیا جیل میں ڈال دیا اور فیصلہ ہوا کہ بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے اور پہلے زمانے میں بادشاہوں کو یہی رواج ہوتے تھے کہ بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو قیدی کو وہ چیرے کا پھاڑے کا شغل ہو رہا ہے جو آزا سارا شیر جمع ہے ابن تعلون میدان کے اندر ہیں اور بھوکے شیر کو پنجرے میں سلا کے چھوڑ دیا اب شیر جو دوڑا اس کی طرف ابن تعلون بیٹھے ہیں اپنے وقت کا ولی ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی اور بادشاہ نے یہ حرکت کی اب وہ دوڑ رہا ہے جب قریب کیا قریب جا کے شیر رکا ان کو دیکھا اور اس کے جا کے پیر چاٹنے لگا سارا مجمع احران بادشاہ نے کہا وزیر کو کیا بات ہے یہ کیا ہوا کیا شیر بھوکا نہیں تھا کہا جی بھوکا ایک ہفتے سے بھوکا رکھا بھا ہے کیونکہ اس نے چکے یہ کرنا تھا ایک ہفتے سے بھوکا رکھا بھا ہے پھر کیا ہوا تو وزیر نے آجتہ سے کان میں کہا بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا کوئی بندہ ہے چھپ کر کے اس کو چھوڑ دیجئے وانہ اس ساری سلطنت بھسم ہو جائے گی اگر اس نے ہاتھ اٹھا دی اچھا چلو اس کو چھوڑ دو باعث بری کر دو باعث بری کر دیا میں بتا رہا ہوں اللہ والوں کی بے خوفی اب یہ گھر گئے گھر جا کے دروازہ کھڑ کٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا تو ابن نے تو انہوں نے کھڑے ہیں یہ آپ آگئے تو میں تو سمجھی تھی آپ کی لاش آئے گی میں تو سمجھی تھی آپ کو شیر شہید کر چکا ہوگا آپ کی لاش آئے گی آپ خیریت سے زندہ سلامت ہوگے کیا ہوا اندر آگئے کہا کہ بس میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بچا لیا شیر میرے پاس آیا اور آکے بیٹھ گیا پیر چاٹنے لگا بادشاہ نے کہا باعث بری کر دو اچھا عجیب ظاہر اللہ کے ولی کی کرامت تو بیویاں تو بیویاں ہوتی ہیں کہا دیں اندر دی گل دو سو اندر کچھ ہو رہے شیر جب آپ کی طرف آیا تھا تو آپ کو ڈر تو لگا ہوگا اندر کیا فیل ہو رہا تھا کیونکہ بیویاں تو گھٹی والی مانتی ہیں نا میاں کو اللہ ماشا اندر کی بات بتاؤ اللہ اکبر ابن طولہ رحمت اللہ نے کیا بات کیا یہ ہے بے خوفی خدا کو جس نے پا لیا بے خوف ہو گیا کائنا کیا بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی جب شیر میری تو دوڑا چلا آ رہا تھا تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے بائٹ کرے گا مجھے کاٹے گا اس کا لواب میرے بدن کے ساتھ لگے گا اس کے لواب کا پتہ نہیں کیا ہو کہ میں اس کا لواب پاک ہے کہ نہ پاک ہے مجھے بات بھی اس کو دھونا پڑے گا کہ نہیں میں اس پر سوچ رہا تھا ہمارا خون خوشک ہو جائے خون جسم میں نا رہے پیلے ہو جائے منتے ترلے کر کے زمین پی گئے جنہ نہیں ابنہ طولہ دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ یہ کاٹے گا تو اس کا لواب پاک ہے یہ نہ پاک ہے میں اس شریعت کے مسئلے پر سوچ رہا تھا بس اتنے میں وہ میرے قریب آگئے اور آ کے بیٹھ گیا پیر چاٹنے لگا اور بادشاہ نکہ آزاد کر دو اس کو کہتے بے خوفی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے آج چھوٹے سے صاحب منصب کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے ہماری گردن آکڑی رہتی ہے کالر ہماری نیچے نہیں آتے اور ہم کہتے ہیں آجی میرے ساڑا بیلی ہے آجی فلان جو ساڑا دوستا اور کمیشنر صاحب سے ساڑے بڑے تعلقات ہم آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں چوتھے اسمان پہ جا کے رہنے لگتے ہیں اور وہاں بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ جب اللہ کے ولی کا جوڑ لگ جاتا ہے تو پھر دنیا کی ساری بادشاہتیں ہیچ ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا قرب کیسے حسن ہوا اس میں لذتیں کیسے ملتی ہیں تو اس کی تین علامتیں ہیں پہلی علامت پہلی علامت یہ کہ نفسانی خواہشات کو انسان ترک کر دے نفسانی خواہشات ترک کر دے لذیذ کھانے کھاتا ہے لذیذ پانی پیتا ہے اچھے عمرہ کپڑے پہنتا ہے تو اس میں یا تو فیزیکلی ترک کر کے فقیری اختیار کر لے اور یا فیزیکلی اگر ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو نگاہ جنت کے کھانوں پر رکھے اور یہ کھانے اس کے سامنے بے ہیچ ہو ہیچ ہو جائیں کہا کہ یہ کی کوئی حقیقت نہیں جو جنت کے کھانوں کی ہیں میں ایسا ایسا کوئی حرام مال سے ایسا لذیذ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوں جو میرے جنت کے کھانوں کو کھوٹا کر دے ہاں حلال سے ملے گا تو شکر کر کے کھاؤں گا لیکن اس کی اہمیت میرے ہاں کچھ نہیں ہے رمضان کے روزہ میں انہی کھانوں کو چھوڑ دیتا ہوں اس خدا کے لیے حج کے موقع پر انہی خوشبودہ کی منزلِ قرب اس کو مل رہی ہے اور دوسری علامت فرمائے حق پر قائم رہے جو حق ہے اس پر قائم رہے یہ نہ دیکھے کہ حق پر قائم رہنے سے مجھے معاشرتی کیا نقصان ہیں معاشی کیا نقصان ہیں میرے سوسائیٹی کے اندر کیا ہوگا نہیں جو حق ہے وہ حق ہے بس اس لئے کہ مرنے کے بعد حق اور باطل کا جواب دینا ہے حق یہ ہے کسی کو برا لے گا اچھا لگے میں تو حق کے ساتھ کھڑا ہوں اب اللہ تعالیٰ خود ذاتِ حق ہے جب حق کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنی ذاتِ حق اس کو عطا کر دیتی دوسری علامت اور تیسری علامت فرمایا کہ اللہ کے لئے اللہ کی مخلوق سے توازو کرے اللہ کے لئے اللہ کی مخلوق کے سامنے انکساری و توازو اختیار کرے کسی کے ساتھ تکبر و غرور سے بات نہ کرے اخلاقِ حسنہ سے بات کرے خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کرے یہ سوچ کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو دے ہاں کسی کا روب دبتے پیسے نہیں دنیا کے کسی بادشاہ کے منصف کی پیسے نہیں اس کی چاپلوسی کرے اس کی توازو کرے اللہ کے لئے توازو کرے کسی اپنے مفادات کے لئے توازو نہ کرے تب ہی تو حدیث میں فرمایا من توازعا للہ رفعہ اللہ جس نے اللہ کے لئے توازو کوئی اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتی تو یہ تین علامتیں ہیں فرمایا کہ یہ تین علامتیں جس کے اندر پیدا ہوں اور جتنے درجے میں ایک پیدا ہوگی تو سمجھو کہ تین حصے میں سے ایک حصہ سفر کا تیہ ہوگیا دوسری پیدا ہوگی سمجھو ماشاءاللہ دو حصے سفر تیہ ہوگیا تیسری پیدا ہوگی سمجھو تینوں حصے سفر کے تیہ ہوگیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منظر مجھے مل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ جینے کا وہ مزہ آتا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ایسے لگتا ہے جیسے جنت کے مزے اڑاتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور یہی حقیقتوں کو اور یہ دنیا کو ضرورت سمجھ کے ہمیں استعمال کریں فضیلت فضیلت آخرت کی نعمتوں میں اور دنیا کے در جوب کچھ کریں وہ بھی آخرت کی نیئے سے جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کے راستے پر ہمیں لگا دیں گے اور جب اللہ ایک راستے پر جب لگا دیتا ہے تو پھر منزل اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں اور انسان کو مایوس نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان آمین الحمدللہ پل آمین